انوراک بدوریا یہ جو آروپ لگ رہا ہے رزوان احمد کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے بڑا وہ مالا تھما دی ہے کوٹ کوٹ والی یہ جو بھائی چاہ رہا ہے یہ خود سے کیوں نہیں سامنے آ سکتا دیکھیں کون کیا کہہ رہا ہے اس کے بارے میں میں بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں میں ریسپونسول آدمی کی بات کرتا ہوں میں نے کیا کہا آپ سے کہ ہم جو ہندوستانی لوگ ہیں وہ چونکہ پورا ہندوستان ایک سمیدھان و نیائے پہلکاس چلے گا نا کیونکہ ہندوستان میں ہر جاتے دھرم کے لوگ رہتے ہیں اگر سمیدھان نیائے پہلکا کو آپ نہیں مانو گے تو ہندوستان جاتے دھرم کے لگے یہاں پہ جھگڑے میں لڑے ہو ختم ہو جائے یہاں پہ اور چرچائیں ہو جی نہ پائیں اسی لئے تو نیائے پہلکا ہے اسی لئے تو سمیدھان ہے تو ہم سمیدھان کی بات نہ مانیں نیائے پہلکا کی بات اتنا سب نیائے پہلکا کی آپ لوگوں کو چنتہ ہے نائنٹی ون کے ایکٹ میں کیوں ڈالا کی نیائے پہلکا نہیں جا سکتے میں آپ سے پوچھ رہا چاہتا ہوں جب یہ جب پلیس آر ورسپ ایکٹ بنا پلیس آر ورسپ ایکٹ اتنے سالوں سے ہے اس کے بعد میں باج پی جی کی بھی سرکار رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے لاشٹ پچیس سالوں میں پندرہ سال سے سرکار ہے شاید آپ بھول رہے ہیں تیس سال کر دیجئے تو پندرہ سال سے پندرہ سال سے انہوں نے کیوں نہیں اس بات کو اٹھایا انہوں نے تو تین سو ستر دیا بھٹایا آپ ہٹھا رہے ہیں آپ ساتھ کھڑے ہو جائیے آپ بھولیے نا سر انوراک بھائی آپ ایک بار نہیں بھول پارے کہ ہندووں کو نیائے ملنا چاہیے دکت یہ ہے کہ آپ بھول لیں نہیں دو گئے اب میں اپنی بات کہلوں نا آپ دو منٹ سیکنڈ چھپتو رہیے میں نے آپ کو کہا ہندو نہیں اس دیش میں ہندو مسلم سے کسائی نیائے سب کو نیائے پالکہ دیتی ہے برابر طریقے سے دیتی ہے کیونکہ ہم سب کو اس بھی یقین ہے یہی ہماری خوبصورتی ہے اس کو ختم کرنے کو تانہ وانہ توڑنے کی بوشیرمت کی بارتی جنتہ پاٹی اُلجھا رہی ہے ریم شکلہ جی آپ اُلجھا رہے ہیں آپ گیان واپی میں لوگوں کو پھسا رہے ہیں یہ معاملہ سپریم کورٹ تک جائے گا علی قادری کہہ رہے ہیں آپ لوگ کیوں نہیں سب کو بیٹھا کر ساتھ میں ایک بار میں چرچہ کر لیجئے کس کس مندر پر کیا کیا ہونا ہے کس کس مسجد پر کیا ہونا ہے آپ جانبوچ کر اُلجھائے رکھنا چاہتے ہیں آپ پر آروپ ہے دیکھئے 1990 میں جب پی وی نرسی گراؤ کی سرکار تھی یا اس کے پہلے جب وی پی سنگھ کی سرکار تھی تب وشوہ ہندو پریشد نے جو اس معاملے میں لٹیگنٹ بھی رہی ہے وشوہ ہندو پریشد نے باقاعدہ ایک پرستاؤ مسلم سماج کے سامنے رکھا تھا کہ تیس ہزار ایسے مندر ہیں جن کا دھنس کیا گیا ہے اور جن اسطحانوں پر مسلم اسٹرکچرز مسجد مجارے اتیاج بنائی گئی ہیں اُن اسطحانوں میں سے صرف تین آیودیا کاشی اور مطورہ ان تینوں مندروں کو آپ صحب دیں ہم باقی بھول جائیں گے اس پرستاؤ کو اسوکار کس نے کیا مسلم پکش نے اسوکار کیا تو سوہارد کی بات تو ایک طرفہ نہیں ہو سکتی ہے سوہارد کی بات تو کبھی بھی سوہارد دو لوگوں کے بیچ میں دو سموہوں کے بیچ میں ہوگا تو ان دو سموہوں کے بیچ میں سوہارد کو بگاڑ کون رہا ہے جب یہ صد ہو رہا ہے کہ ایک اسطحان پر آپ کے پورو جو نے غلط طریقے سے بربرتہ سے کبزہ کر کے کسی کی آستہ کو بھنگ کیا تھا تو اب آپ اور آپ ہی کا اسلام کہتا ہے کہ ایسے اسطحانوں پر جبرن کبزہ کر کے کہتا کہ جہاں بودھ رکھی گئی ہو وہاں نماز جو ہے وہ مانی نہیں جائے گی مکرو ہو جائے گی آپ کی وجہ نہیں قبول ہوگی اگر کئی شیولنگ ہوگا یا کوئی مورتی ہوگی تو آپ اسلام کو بھی نہیں مان رہے ہیں تو پریم شکلہ جی سوہارد کو بھی نہیں مان رہے ہیں آپ سومدانک مبستہ کو بھی نہیں مان رہے ہیں تو بھائی آپ ایوڈیا تو ہو گیا آپ کہہ رہے ہیں کاشی اور مطورہ اگر اس پر مسلم پکش جو ہے وہ ہندو پکش کے دعووں کو مان لے تو باقی کسی کا مدہ نہیں اٹھے گا دیکھیں یہ ہندو پریسط کا پرستاؤ تھا بھارتی جنتہ پارٹی نے رام جنم بھومی آندولن کو سمرتن دیا تھا شیش مطو پر بھارتی جنتہ پارٹی کا ابھی تک کوئی جو ہے اپنا پرستاؤ نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے کسی پرکار کا پرستاؤ نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے سجل سجل ہو جائے کیا یہ آپ کو لگتا ہے ہندوستانی کو پسند آئے گا اور ہندوستان کے پرشنے ہوگا مجھے تو افسوس اس بات کا ہے کہ سو ڈیٹھ سو مندر توڑ دیئے گئے کوریڈور بنانے کے لئے ان کی مورتیاں کو کس طرح سے لنکا میں رکھا گیا ہے کتنی ٹوٹ کے چلی گئی بہ گئی ان کے بارے میں کبھی کوئی بات کرنے کو تیار نہیں کیا وہ مندر نہیں تھی جس کو توڑا گیا کس نے توڑا ہے وہ مندریں چھوٹے بڑے کتنے مندر تھے وہاں پہ توڑ ڈالے گئے اور ملوے میں بہا دیا گیا اس کے بارے میں کوئی چرچہ نہیں کیسے کیسے کس کو پر سے وہ ٹوٹی پھوٹی مورتیاں لات کے لے جائے جا رہی تھی اس بارے میں کوئی بات کرنے کو تیار نہیں اس لئے میں کہتا ہوں بھارتی جنتہ پاٹی مودوں سے دھیان بھٹکاتی ہے خون مندر توڑواتی ہے مندر توڑوانے والے لوگ ہیں مندر توڑا کے کوئی ڈور بنانے کی بات کرتے ہیں یہ بولو کہ جوالور میں بھی مندر ٹوٹتا ہے جہاں ان کے نگر نگم کے صدس ہوتے ہیں وہاں بھی ان کے لوگ ہوتے ہیں یہ مندروں کی بات کریں گے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے سوسان جی ان کو سری مطلب ہے راج نیت سے یہ آستہ کے راج نیت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے ان کو کاشی ویشونات کا جب ادھاٹن ہو رہا تھا اکیلیش یادب نے کہا تھا کہ انہوں نے ہی سب سے پہلے اس کوریڈور کی بات کی تھی اور جب یہ کام چل رہا تھا سنید جب یہ کام چل رہا تھا جب یہ کام چل رہا تھا تب آپ ستہ میں بھی تھے اور آپ وپکش میں بھی تھے دونوں روپ میں آپ تھے اگر اتنی چنتہ تھی مندروں کے ٹوٹنے کی تو آپ لوگوں نے کیا کیا تھا میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں یہی میں سوسان جی آپ سے کہنا چاہتا ہوں بھارتی جنت آپ پارٹی کو پتا ہے دیش میں مہنگائی، بھروزگاری، محلہ، تیچار، بجلی کی پرابلم سواس پرابلم سے جوج رہا ہے اس سے دھیان بھٹکانے کی لئے سب ہمارا آپ کا جنتہ کا دھیان بھٹکار ہے ان کو کچھ نہیں کرنا ہے یا تیرہ سال کی بچی کی ساتھ نیا ہو جاتا ہے تو چپ بیٹھ جاتے ہیں کس بی جی پی کے نیترنہ حترس کی بچی کے خلاف آواز اٹھائی دی جب بتاتی جی